پراسیہ میں دس سال کی بالک کا اسٹاپ ڈیم میں شب ملنے سے حرکا مچ گیا بالک کے پریجنوں نے ہتیا کیا شن کا جتاتی ہوئے جانچ کی مانگ کی ہے اردن گرام پنچائت میں دس سال کا بالک پانچ دن سے گم شدہ تھا جس کی شکایت پریجنوں نے کی تھی پر پولیس کی لاپروائی کے چلتے بالک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا بتا جارہا ہے کہ بالک گھر سے جام کھانے کا کہہ کر نکلا تھا جس کے بعد گھر کے پاس بنے اسٹاپ ڈیم میں اس کا شب ملا برتک کے پتا نے بتایا کہ پانچ لوگوں نے مل کر میرے بالک کی ہتیا کی ہے آٹھ دن پور پڑاوس میں رہنے والے لوگوں سے ہمارا ویواد ہوا تھا جس کی ہم نے پولیس سے شکایت کی تھی لیکن پولیس نے آروپی کو پکا کر چھوڑ دیا اس کے بعد آروپی نے بالک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سمن میں ایزیوپین نے شکلانے کہا کہ پی ایم رپورٹ کے بعد ہی ہتیا کی گتھی سلس پائے گی گھٹنا کو لے کر پوچھت آج کی جا رہی ہے 20 دن منگل وارتے میں تیرے گھر سے نکلا جو آپس نہیں آیا جس پر پولیس دوارہ 20 سنگت پرکان پنجیبت کرتے ہوئے اس کی تلاس مرن تک کی جا رہی تھی اور دنانگ 1612 کو گھر کے پاس سی اسٹاپ ڈائم میں اس کا سوٹ ملنے پر مرک پنجیبت کا جانس کی جا رہی ہے ڈالے کچھ نہیں ملا پھر دو دن بعد دیکھے دلاس میں دگئی وہاں کب سے لا پتا تھا آپ کو اچھا بنگل وار دن بنگل وار پانچ بجے سے کوئی آپ کو کیسے پتا چلا کی لا پتا ہے سر ہم نے ڈھونڈے سر اس کو پور محلہ پر اس میں بہت ڈھونڈے سر کسی نے بتایا ہے نہیں کیا بول کے نکلتا ہے پوچھ نہیں سر جام خانے جاروں کے نکلتا سر فائر کیے تھے اس کیا پھر پولیس کا کیا کہنا تھا گھائی پولیس بار انکواری کرنے کے بعد وہ ایک آجمی کو اٹھا کے لیا ہے نریس کوریتی کو پھر اس کو دو دن کے بعد رکھا گیا دو دن تاکہ پھر اس کے بعد اس کو مجھے لیے چھوڑ دیئے جی آگا ہم سے کوئی کہنے بھولے چھوڑ دیئے پولیس بارے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز